اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیکھو یار یوٹیوب چینل اور میں ہوں عبدالواحید ڈڈی دوستو اگر آپ لوگ انٹرنیٹ سے پیسے کمانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پانچ ایسی چیزیں پانچ ایسی باتیں بتانے جا رہا ہوں جو کہ آپ کو چھوڑ رہی ہوں گی اگر آپ لوگ انٹرنیٹ سے زیادہ لمبے عرصے کے لئے اور زیادہ پیسے کمانا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں سیکھو یار یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹر ٹکنالوجی اور اردو معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے دوستو انٹرنیٹ سے پیسے کمانے کے لئے جو چیز سب سے پہلے آپ کو چھوڑنی پڑے گی وہ ہے راتوں رات ترقی کرنے کے خواب اگر آپ کسی بھی ترقی آفتہ انسان کی زندگی کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کسی بھی بندے کو کامیابی ایک دن کی محنت سے یا چند دنوں میں نہیں ملتی ہے بلکہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے شروعات میں اس کو محنت کرتے کرتے آپ کو یہاں پہ یوٹیوب کی مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ نے یوٹیوب پہ کوئی نیا چینل بنایا ہے تو شروعات میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن چینل بنایا ہو ایک دو ویڈیو لگائی ہو اور آپ کو اگلے دن سے ہی لاکھوں ویوز آنے لگ جائیں اور آپ کے اوپر پیسوں کی بھی بارش ہونے لگ جائے ایسا ممکن نہیں ہے آپ کو شروعات میں کافی زیادہ محنت کرنی پڑتے ہیں یوٹیوب میں پھر جا کے کہیں آپ یوٹیوب پہ کامیاب ہوتے ہو ایک مشہور انگلیش کہاوت ہے یعنی کہ کامیابی کے لیے کوئی بھی لیفٹ نہیں ہوتی ہے بلکہ ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ سیڈیاں چڑھنا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو فائیور کی سب سے بیسٹ مثال دے کے سمجھانا چاہوں گا بات اپنی کے فائیور پہ انہوں نے لیول رکھے ہوئے ہیں سب سے پہلے بندے نے جب نیا اکاؤنٹ بناتا ہے بندہ فائیور پہ تو چاند آرڈر کمپلیٹ کرنے کے بعد دس آرڈر جب کمپلیٹ ہوتے ہیں تو بندہ لیول ون پہ جاتے ہیں پھر آہستہ آہستہ ویدہ پیسیج آف ٹائم جیسے جیسے وہ کامیاب ہوتا جاتا ہے اس کی ریٹنگ بھی فائیو سٹار رہتی ہے تو بندہ پھر لیول ٹو پہ پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد پھر وہ اپنی ریٹنگ کو بھی مینٹین رکھتا ہے اپنی محنت جاری رکھتا ہے تو پھر جا کے بندہ ٹاپ ریٹڈ سیلر بنتا ہے اور پھر بندہ کامیاب ہوتا ہے فائیور پہ تو اسی طرح سے ہی آپ انٹرنیٹ کے کسی بھی فیلز میں بے شک جانا چاہتے ہیں تو آپ کو شروعات میں کافی زیادہ محنت چاہیے ہوگی اب اس پوائنٹ میں صرف بات یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بینہ محنت کے چند دنوں میں انٹرنیٹ سے پیسے کمانا ممکن نہیں ہے شروعات میں بہت زیادہ محنت چاہیے ہوتی ہے لیکن پھر آگے جا کے آسانیاں ہو جاتی ہیں دوستو انٹرنیٹ سے پیسے کمانے کے لیے نمبر دو پہ آپ کو جو چیز چھوڑنی پڑے گی وہ ہے ایڈز دے کر پیسے کمانا یہ اس ویڈیو کا سب سے مین پوائنٹ ہے میری پوری ویڈیو اسی ایک پوائنٹ کے گرد گھومتی ہے جب یہ ٹاپک میرے ذہن میں آیا تھا کہ انٹرنیٹ سے پیسے کمانے ہیں تو یہ پانچ چیزیں چھوڑ دو تو ان میں سب سے پہلا پوائنٹ یہی تھا ایڈز دیکھ کر پیسے کمانے والا بہت افسوس ہے مجھے کہ آج کل یوٹیوب پہ دیکھیں یا پھر جہاں بھی ہم دیکھیں ہر کوئی اسی ٹاپک پہ ویڈیوز بنا رہا ہے کہ فلانی ایڈز دیکھیں آپ مہینے کے بیس ڈالر کمالیں گے آپ ڈیلی کے اتنے ڈالر کمالیں گے آپ یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے ایسے لوگوں سے میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسے بندے کی مثال دو جس نے ایڈز دیکھ دیکھا کروڑ روپے کما کے کوئی امیر ہو گیا ہو ایسا کوئی بھی نہیں ملے گا لیکن میں آپ کو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ایسی مثالیں دے سکتا ہوں جنہوں نے فائیور کے تھو جو امیر ہوئے ہیں فریلینسنگ ویب سائٹس کے تھو میں آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں ایسی مثالیں دے سکتا ہوں جو لوگ یوٹیوب کے تھو امیر ہوئے ہیں جو لوگ اپنی ویب سائٹس بنا کر امیر ہوئے ہیں جو لوگ اپنے بلوگز بنا کر امیر ہوئے ہیں جو لوگ ڈیجیٹل مارکٹنگ کے تھو امیر ہوئے ہیں ایسی بہت سارے مثالیں ہیں لیکن کبھی بھی کوئی ایسا نہیں ملے گا جو ایڈز دیکھ دیکھ کر امیر ہوا ہو کیونکہ ایڈز دیکھ کر کچھ بھی پیسے نہیں ملتے ہیں بہت بہت معمولی رقم ملتی ہے آپ کو اس کی تھوڑی کی ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ آپ جب ایڈز والی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو 0.0001 ڈالر مل رہا ہوتے ہیں ایڈز دیکھ کے اور وہ آپ کو ڈیلی کی 10 ایڈز دکھاتے ہیں میکسیمم 10 یا 15 تو اس طرح سے آپ کو پورا مہینہ ڈیلی کے دو تین گھنٹے کھپ کے مہینے کے آپ بہت ہی کم بہت ہی کم اتنی کم اماؤنٹ کہ آپ اس سے کچھ بھی نہیں خرید سکتے تو امیر کیا ہونے ہیں میں اصل میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں جب میں نے اپنی سوفیر انجنری کی ڈگری سٹارٹ کی تھی تو شروعات میں میں نے کافی مہینے ان چیزوں میں دھکے کھائے ہیں اس لیے مجھے پتہ ہے کہ ان ایڈز والی ویب سائٹ سے کچھ بھی نہیں ملنے مال ہے اس کے بعد میں نے پھر ان ایڈز والی ویب سائٹ کو چھوڑا چھوڑ کے میں نے سکلز سکھی ویب ڈیویلمنٹ سکھی اور فائیور پہ کام کیا فائیور پہ کام کر کے الحمدللہ کافی پیس اکمالی ہے تو اب اس لیے اتنے کونفیڈنس سے بول رہا ہوں کہ آپ ایڈز دیکھ کر پیس اکمالے کے خواب چھوڑو اور اپنی محنت کرو اپنے سکلز سکھو سکلز سکھنے کے بعد آپ کو اپنی آنے والی چند ویڈیوز میں بتاؤں گا جو ریل میتھڈ ہیں کن سے آپ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بھی نہیں کروڑوں روپے آپ کما سکتے ہیں اگر آپ کے اپنے پلے کچھ ہے پلے کچھ ہونے کا مطلب ہے اگر آپ میں اتنی اگر آپ نے اتنی قابلیت ہے آپ کے اندر تو آپ کوئی حد نہیں ہے کہ آپ کتنا پیسہ کما سکتے ہیں انٹرنیٹ سے پیسے کمانے کے لیے نمبر تین پہ آپ کو جو چیز چھوڑنی پڑے دی وہ ہے چھوٹی سوچ دوسرے لفظوں میں اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو لوگوں سے کم تر سمجھنا اور یہ سوچنا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا جیسے اگر آپ فائیور پہ بڑے بڑے فریلانسرز کو دیکھیں یا پھر یوٹیوب پہ بڑے بڑے یوٹیوبرز کو دیکھیں تو بندہ یہ سوچے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا میں تو اتنے زیادہ سبسکرائبرز گین نہیں کر سکتا میں تو اتنے زیادہ آرڈرز ہی نہیں کر سکتا میرے پاس آئیں گے ہی نہیں اتنے زیادہ آرڈرز تو یا پھر کچھ لوگ یوں سوچیں کہ میری قسمت میں ہی نہیں ہے ایسا تو ایسے قسمت کے مارے لوگوں سے میں صرف یہی بات کہنا چاہوں گا کہ میں نے بہت سے لوگوں کی قسمت محنت سے بدلتے دیکھی ہے انڈین پنجابی مووی ہے اس کے موٹیویشنل سانگ کے یہ بول ہیں یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے سیدھی نیت کے ساتھ اپنے آپ سے مخلص ہو کے یہ اختہ عظم کے ساتھ یہ ارادہ کر لیا کہ ہم نے یہ کام کرنے ہم نے انٹرنیٹ سے ارننگ کرنی ہے تو پھر ہمیں کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے پھر تقدیر بھی بدل جاتی ہے پھر ہماری قسمت ہماری محنت کے ذریعے بدل جائے گی اور اسی سانگ کے دو اور بول ہیں کہ جنگ اوکھینی جہانتے کوئی جتنی حلونا دندی رہے جائے ضمیر بھئی یعنی کہ اگر آپ کا ضمیر آپ کو موٹیویٹ کرتا رہے تو پھر آپ کے لیے کوئی بھی جنگ جتنی مشکل نہیں ہے پھر آپ کے لیے انٹرنیٹ سے ارننگ کرنی کوئی مشکل کام نہیں ہے بس سوچ بڑی کر کے اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں سکلز سیکھ کے اپنے آپ کو قابل بنائیں اور جذبے کے ساتھ آجائے میدان میں اب سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ انٹرنیٹ سے کتنا زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل سیکھو یار کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے انٹرنیٹ سے پاسے کمانے کے لیے جو چوتھی چیز آپ کو چھوڑنی پڑے گی وہ ہے سنی سنائی باتوں کے پیچھے چل پڑنا جیسے اگر ابھی آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو کہہ دوں کہ فریلینسنگ میں بہت پیسے آپ فائیور پہ کام کرو آپ یہاں پہ بہت زیادہ پیسے کما سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ کام سٹارٹ کر دیں پھر اگلے دن آپ کسی اور کی ویڈیو دیکھ لیں تو کوئی کہہ رہا ہوگا کہ یوٹیوب میں بہت پیسے ہے تو آپ یوٹیوب پہ کام شروع کر دیں گے اگلے دن آپ کسی اور کی ویڈیو دیکھ لیں اور کوئی کہہ رہا ہوگا کہ ویب سائٹ بنانے میں بہت پیسے ہے تو اس طرح سے اگر بار 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 آپ لوگ اپنی جو فیلڈ ہے وہ تبدیل کرتے رہیں گے تو آپ کوئی اچھی زیادہ ارننگ نہیں کر پائیں گے اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ کسی ایک فیلڈ کو چوز کر لیں اپنا پیشن پہچانے کہ آپ کو شوق کس چیز کیا آپ اس چیز میں کام کریں آپ بہت زیادہ ارننگ کر سکتے ہیں انٹرنیل سے پیسے کمانے کے لیے نمبر پانچ پہ جو چیز آپ کو چھوڑنی پڑے گی وہ ہے شارٹ کٹس کو ڈھونڈتے رہنا اگر ہر وقت زندگی میں شارٹ کٹس کو ہی ہونڈتے رہو گے تو کامیابی سے بہت دور رہو گے کیونکہ کامیابی شارٹ کٹس والوں کو نہیں بلکہ محنت کرنے والوں کو ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو ہی صلح دیتا ہے اور کبھی بھی کسی بندے کی محنت کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ہے اس محنت کا اس کو پھل ضرور ملنا ہوتا ہے علامہ اقبال کا شہر ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یعنی کہ اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے تو جاؤ اور اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں آپ سکلز سے جب آپ کے پاس کوئی نہ کوئی سکلز ہوں گے تو آپ اس قابل بنیں گے کہ آپ کوئی شارٹ کٹس ڈھونڈ رہی نہیں پڑیں گے اور سکلز آپ سکھو کے محنت سے محنت کرنے کے بعد آپ سکلز سیکھ کے پھر انٹرنر سے ارننگ کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری اس ویڈیو سے کچھ موٹیویشن ملے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل سیکھو یار کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں اس چینل پہ انٹرنٹ سے پیسے کمانے کے بارے میں اور بھی بہت ساری ویڈیوز لے کے آنے والا ہوں اور اپنے قسمت کے مارے ہوئے دوستوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی تھوڑا موٹیویشن مل سکیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار